جسر یایی آفیدی جسر یایی آفیدی کی نامزد کی آنٹ ایک سے ہوئی جبکہ تحریک انصاف نے جلاس کا بائیکوٹ کیا نئے چیف جسر کی مدد زیادہ سے زیادہ تین سال اور عمر کی حد 65 برس ہوگی 25 اکٹوبر چیف جسر کازی فائزی ساکہودے کا آخری روز ہوگا جسٹس یایی آفیدی کی بطور چیف جسٹس تاریناتی کو پاکستان کی مختلف بار کانسلز نے خوش آئین قرار دے دیا سن، لاہور، خیبر پختونخواہ، بہاورپور اور اسلام آباد بار کانسلز نے خیر مقدم کر دیا بار کانسلز نے جسٹس یایی آفیدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارک بات دی اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا قومی اسمبلی کا اجلاو سے سپیکر سردار ریاض صادقی سیر سردار جاری جنرل سیل ٹیکس اکھٹا کنمی میں خبن کے خلاف توجہ دلاو نوٹس قانونی معونت اور ٹھوٹی بل دوہزار چوبیس کی منظوری، سی ایس ایس دوہزار تئیس کے امتحانات کے نتائج جاری نہ ہونے کے خلاف نوٹس اور صدق مملکت کے مشتر قائز لاسوے خطاب پر اظہار تشکر کی پہلی کے جنڈے میں شامل لاہور ہائی کوٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے درخواست کی سمات ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض برقرار عدالت نے پٹیشن خارج کر دی ریمارکز دیئے کہ اس طرح کی پٹیشن سے عام سائلین کا نقصان ہوتا ہے ایسی پٹیشن میں سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس کی نفاظ کے خلاف درخواست کی سمات عدالت نے حکومت پنجاب چیز سیکیٹری سیکیٹری داخلہ اور ڈی سی لاہور سے جواب طلب کر لیا درخواست گزار نے موقع پر اختیار کیا کہ حکومت نے کسی قانونی جواز کے بغیر پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دیا دفعہ ایک سو چوالیس سے شہرین کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دیا جائے جبکہ دوسری جانب لاہور آئی کورٹ میں ہی سیریوں میں خیر قانونی بل بورٹ ہٹانے کے لیے سوپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کیس کی سماد ہوئی عدالت نے جواب داخل کرنے کے لیے کب وفا کی حکومت اور حکومت پنجاب کے وکیل کی استعداد منظور کرتے ہوئے آئندہ سماد پر وفا کی حکومت اور دیگر فریقین کو تہریری جواب داخل کرنے کا حکم دے دیا پاکستان سٹاک مارکٹ نئی بلن سطح پر پہنچ گئی ہانڈرڈ انڈیکس ٹریڈنگ کے دوران چھہاسی ہزار نو سو دو کی بلن سطح پر پہنچ گیا ماہرین کے مطابق ملکی معاشی اشاریے مضبط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں آنے والی مونیٹری پالیسی میں شرح سود میں مزید کمی ہو سکتی ہے پاکستان میں بزلی کی قیمتوں میں تین گناہ اضافہ ہوا باسے لاکھوں میں بزلی بل گھروں کے قرائے سے بھی زیادہ نے لگے مزیرا خزانہ محمد اور انسیخہ بلومبا کرنچو بھی اکاہ کے صوبوں کے ساتھ نیشوی فان انسپیکٹ پر تیشہ پویجب کے چین سے کرزو کی ری پروفالنگ پر مضبط بات چیت ہوئی زرعی صوبے پار ٹیک سے متعلق قانون شازی آئندہ ورچن بری جبکہ اطلاع کا آئندہ گیا تم جانای سے ہوگا وزیرا علیہ السین سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر تجارت جام کمال اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی وزیرا علیہ السین نے کہا کہ معاشی اشارے ملک کی معیشت کی مضبوطی کی نشان دہی کر رہے ہیں برامدات پر مبنی پیداوار پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے وفاقی وزیر تجارت نے کہا کہ ہمیں اپنی برامدات برہانی ہوں گی تاکہ معیشت آگے بڑھ سکے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اتفاق اور استحکام بھی ممالک کی ترقی کا زامن ہوتا ہے وزیرا علیہ پنجاب مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی صفدر حسین ساہی اور محمد زبیر خان کی ملاقہ ڈیویلپپنٹ عبامی مسائل سیاسی صورت احل اور پارٹی امور پر کفتبو کی گئی ارکان پنجاب اسمبلی نے وزیرا علیہ مریم نواز کے عبامی فلاحی ویشن کو سراح مریم نواز نے کہا کہ ایوان کی خدمت کی حمادی اولین ترجیح ہے اور مسلمی قنون کا منچون مختصر مدد میں پنجاب کو حقیقی معنیوں میں ترقی کی راہ پر جامزن کیا پاکستان یافوز کی فضائی مشک انڈیسٹریل دو ہزار چوبیس کا انقاط ترکیہ سعودی عرب مصری فضائیہ سمیت دیگر ممالک شریف آرمی چیف جنرل سے اداسے مونیر فضائی مشک کا مشاہدہ کریں گے آرمی چیف کو مشک کے وسیع دائرکار پر بریفنگ بھی دی جائے گی انڈسٹریل دو ہزار چوبیس کا بنیادی مقصد حصہ لینے والے ممالک میں تعاون بڑھانا ہے فوجی تعاون کو مضبوط اور اسٹریٹیجک شراکرداری کو فروغ دینا ہے اسرائیلی فوج کا حرشم صفی الدین کو شہید کرنے کا دعویٰ وہ حسب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کے قصن ہے اسرائیلی نے دعویٰ کیا کہ تین ہفتے پہلے بیروتہ حملے میں حرشم صفی الدین کو نشانہ بنایا گیا حسب اللہ نے حرشم صفی الدین کی شہادت کی تزدیق یا تردیب نہیں کی اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی جاری شمالی غزہ میں اسرائیلی فوسس کا اٹھارویں روز محاصرہ جاری تازہ حملوں سے چار افراد شہید ہو گئے بیت اللہیہ پر بمباری سے سات افراد لکمہ اجل بنے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوسس کے ہاتھوں ایک گیارہ سالہ بچہ شہید کر دیا گیا غزہ میں جاری مظالم سے شہدہ کی تعداد بیالیس ہزار سا سو اٹھارہ ہو گئی وزارت سہت کے مطابق شہدہ میں بڑی تعداد خاتین اور بچوں کی ہے ڈانلڈ ٹرام ایک بار پھر امریکی صدر منتخب کر لیے جائیں گے پیشنگوئیاں کرنے والے پانچاہوں میں داروں کا سوئے ڈانلڈ ٹرام کے جیتنے کا امکان ہے 50 فیصد جبکہ کمالا حیرس کے جیتنے کا امکان 49 فیصد ہے امریکی اقبار نے دعویٰ کیا بتا اور صدارتی امید واننام صدی کے بعد اپسے کمالا حیرس اپنی مقبولیت کھوتی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانے بار اپنی اس ریسرچ اور سٹڈی یونٹ کی جانب سے ترائی کر رہے پھول میں امریکی صدارتی انتخابات کے لیے بڑے پیمانے پر اور اب امریکی ٹرن آؤٹ 87 فیصد رہنے کا امکان ٹرام کو کمالا حیرس سے دو فیصد پوائنٹ کی برطری حاصل ڈیموکرائٹ امید بار کمالا حیرس کا کہنا ہے کہ ٹرم نے قبل از وقت جیتے دعوت یا تو چیلنج کریں گے ایسی کسی بھی صورتحال کے لیے ڈیموکرائٹک پارڈی پہلے سے تیار ہے امریکہ میں صدارتی الیکشن بل گیٹس بھی میدان میں آگئے کمالا حیرس کی انتخابی مہم کے لیے پچاس ملین ڈالرز اتھیا کر دیئے بل گیٹس نے کہا کہ دونوں سیاسی جماعتوں کا حامی ہوں مگر یہ الیکشن مختلف ہے اس سے قبل امریکی گلوکارا ٹیلر سویف نے بھی صدارت انتخابات میں کمالا حیرس کی حمایت کا اعلان کیا تھا پاکستان امریکہ کے دن میں آنی جیسے فارتی رابطے پر بات نہیں کروں گا ڈاکٹر آفیا صدیقی کی قید سے متعلق اسی بھی انکواری کے باری میں محکمہ انصاف سے بات کرنے کو ترجیح دیں گے واشنگٹن میں امریکی محکمہ خرجہ کے نائے ترجمان بدانت پٹیل کی نیوز کاؤنفرنس بھارت کے آتوں سکھ رحمہ کے قتل کے سوال پر کہا گیا قاتلانہ سازش کے بامانی اعتصاب کا کموی کا مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوگا بھارت کے اعتصاب اور سکھ رحمہ کی قاتلانہ سازش پر بھارت سے جواب طلب کیا گیا ہے کراچی میں ڈکیتوں کا راج سائیڈ سپر ہائیوے پر ڈاکوں کی پائرنگ سے شہری جام بھاک ہو گیا ریسکیو نے لاش اباسی اسپتال منتقل کر دی رات گئے کراچی پولس کی تابر توڑ کاروائیاں تین ملزمان کو ہلاک کر دیا گیا شانتی نگر میں مبینہ پولس مقابلہ کار لفٹر ہلاک گلشن اقبال میں پولس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا پرانا گولی مار میں شہریوں سے لوٹ مار کرنے والا ملزم پولس مقابلے میں ہلاک ہو گیا گورنر ہاؤس کا راوچی میں نوکری کا جھانسہ دے کر خواتین کو حیرانسہ کرنے کا معاملہ دسٹرکس آؤٹھ پولس اور سی ایل سی کی مشترکہ کاروائی میں جال ساوٹ کے رفتہ ملزم تاہر میمن خود کو گورنر ہاؤس کا ملازم ظاہر کرتا آیا ملزم نے کہی خواتین کو نوکری کا جھانسہ دے کر حیرانسہ کرنے کا اعتراف کیا کراچی میں پانی کی فراہمی کی بندش کا آج آخری روز ترجمان وارٹر بوٹ کے مطابق جیل چورنگی اول سٹی میں چیاؤسٹ انچ کی لائن میں والد نصب کیا جائے گا کماری کلپٹن سدر گلشن اقبال جمشی ٹاؤنڈ یاکتاباد اور نازم آباد میں پانی کی فراہمی مکمل طور پر محتل رہے گی مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد دھابجی پمپنگ اسٹیشن سے شہر کو پانی کی فراہمی معمول کے مطابق شروع کر دی جائے گی مادر جمہوریت بے کم نصرد بھٹو کی تیز فی برسی منائی جا رہی ہے سب مملکت نے سیاسی خدمات کو خراجے کی تک پیش کرتے ہوئے پیغام دیا کہ پاکستان نے جمہوریت کی مضبوطی کیلئے ہمیں بے کم نصرد بھٹو کے نظریے کو مشلے راہ بنانے کی ضرورت ہے چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زردانی نے کہا بے کم نصرد بھٹو کی جمہوریت انصاف پر مصابات کی جدوجہت میں خدمات غیر معمولی اور قربانیہ بے مثال ہیں وزیر آلہ سن مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ بے کم نصرد بھٹو نے ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے خاطر قید اور تشدد برداشت کیا بے کم نصرد بھٹو نے ملک اور قوم کیلئے جو قربانیہ دی ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی باغوں کا شہر آلودہ آلودہ ایک کالٹین ڈیکس آؤٹ آف کانٹرول دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور پہلے اور کراچی تیسرے نمبر پر لاہور میں افضائی آلودگی بڑھنے سے حد دی نگاہ بھی متاثر سانس لینا مشکل سموگ میں اضافے سے آنکھوں میں جلن کے کیسز سامنے آنے لگے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین میچز پر مشتمل سیریز کا آخری اور فیصلہ کنٹیس کل سے ڈاولپنڈی میں شروع ہوگا مشکل دونوں ٹیموں کی حتمی تیاریاں جا دیں ڈاولپنڈی کرکٹ سٹیڈیو میں بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ کی مشکل مشکلے قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کا انکان جبکہ اس پر نظاہد محمود کی جگہ فاس بولر محمد حلی کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے ڈاولپنڈی کی پیچ سپنرز کو مدد دے گی پہلے باٹنگ کرنے سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ پاکستانی سپنرز کس طرح بولنگ کریں گے انگلیش فرکیٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس کی راولپنڈی میں غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کہا راولپنڈی کی پیچ پہلے چند دن اچھی ہوگی ریحان احمد کی واپسی سے ٹیم کی باٹنگ اور بولنگ مضبوط ہو جائے گی جاکلیچ اور شویب بشیر نے پہلے دو ٹیاس ماتچز میں بہتری نسبن بولنگ کی چیمپنز فوربال لیگ میں انگلیش کلاب آرسنل نے یوکرین کے کلاب شاکسر کو ایک سفر سے آرا دیا ریال میڈریٹ کی بوس یا دورمیٹ کے خلاف بانگ سے پتا گرازیلین وینگڈونیشل جونئر کی ہیٹریٹ ای ایف سی چیمپنز لیگ میں کرس ٹیانو رینالدو کیا نصر ایرانی کلاب استخان کو ایک سفر سے بچھار دیا یونان کے سٹیفانو اسٹ سے پاس ڈینمارک کے ہولگر رووین اور امریکہ کے بین شلٹن بیسل مجاری سویز انڈو ٹانس کے پری کورٹر فائنل میں پہنچ گئے ویانا اوپن مجھاپان کے کائی نشوکوری آلیکس دیمی نمور اگلے مرحلے میں قدم رکھ لئے سابق یو ایس اوپن چامپین اور سریعہ کے درمانک نے کھیل کو خیل کرکی نے ہوم پورٹ پر درمانک کو شاندار فیرول دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے